بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا چپٹر جننات کے متعلق ہے جن ایک ایسی مخلوق جو پوری دنیا کے ممالک مذاہب اور کلچرز میں کسی نہ کسی روپ میں نظر آتی ہے لیکن جتنے لوگ ان کو مانتے ہیں شاید اتنے ہی لوگ ان کا انکار بھی کرتے ہیں جہاں دور تناس کے دہاتوں میں ہر چیز کا ذمہ دار جننات کو ٹہرا دیا جاتا ہے وہیں بہت ساری جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں جننات کو صرف اور صرف قصے کہونیاں کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جننات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تحزیب کی اپنی اب چاہے وہ قدیم ایراک کی تحزیب ہو یا چاہے ایران کے ذرتشت جیسے پرانے مذاہب جننات کی اتنی قدیم تاریخ سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے انہیں سائنٹیفک علوم سے ثابت کرنا چاہا انہوں نے کبھی انہیں وائرس یا کسی بیکٹیریا کا نام دے دیا کہ اصل میں جننات سے مراد فردین سے نظر آنے والے جاندار ہیں اور کچھ بھی نہیں اور کچھ نے کہہ دیا کہ در حقیقت سرکش انسانوں کو ہی جننات کہا جاتا ہے لیکن حقیقت ان سب تصورات سے بہت مختلف ہے اور ہمارے سفر میں آج کا ٹاپک جننات کی دنیا سے ہے لیکن جیسے میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کائنات کی کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں تو فرشتوں ہی کتنا جننات کو بھی تفصیلا بیان کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے علم کا سہارہ لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جننات کے متعلق صدیوں پر محیط تاریخ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ مجھے اس چپٹر کے چار حصے کرنے ہوں گے اس چپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں جننات کے وجود کو ان کی اقسام کو اور وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اس ٹاپک پر کی گئی اپنی سٹیڈی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس چپٹر کے دوسرے حصے میں میں جننات اور شیعتین کے درمیان فرق کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کہ شیعتین میں ایسا کیا ہے کہ وہ جننات سے الہدہ ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں پھر اس چپٹر کے تیسرے حصے کے اندر میں آپ کو ایک مخصوص شیطان کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی عمر، اپنی صلاحیت اور اپنی سرکشی میں باقی تمام جننات سے زیادہ طاقتور ہے اور اس چپٹر کے آخری حصے میں میں آپ کو ایک ایسے شیطان کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسے شیطان جن کے بارے میں جو ہماری پیدائیس سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ ہمارا حمزاد لیکن سب سے پہلا سوال کہ جن آخر ہے کیا؟ یہ بات تو تقریباً آپ سب ہی نے سن رکھی ہوگی کہ عربی لفظ جن کا مطلب ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے اسی لئے جنت، جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں موجود ایمبریو اور جان یعنی کہ زندگی ان جیسے الفاظ کا ماخذ یہی لفظ ہے لیکن جس جن یا جنات کے مطلق آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک زندہ جیتی جاگتی اور کھاتی پیتی مخلوق ہے جنہیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی اور ہماری نگاہیں نے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سورہ رحمان اور سورہ حجر میں اس کا جواب ہے سورہ رحمان ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے اور سورہ حجر اور اس انسان سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی کمپوزیشن ہی ہم سے مختلف رکھیا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل مروی سلسلہ تو صحیحہ یہ قدیث مزید ایکسپلین بھی کرتی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جنات کو آگ سے اور آدم کو اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی ہے اب اس حدیث سے ایک بات تو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کی طرح جنات کی تخلیق بھی اس مادے سے ہے جسے ہمارے لئے بیان نہیں کیا گیا ہمارے لئے ایکسپلین نہیں کیا گیا اور اس مادے یا مٹیریل کو ہماری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں اور کیوں نہیں دیکھ سکتی یہ بات میں آپ کو فرشتوں والے چپٹر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں دوسری بات کہ قرآن پاک میں جنات کا 29 تفاہ سکر ہے اور ایک تو پوری کی پوری سورہ یعنی سورہ جن ہے ہی ان کے نام پر لہٰذا جنات کے مختلف مخلوق کے طور پر ہونے میں شک کرنا ایک مسلمان کو زید نہیں دیتا ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اب اگر آپ من سے سوال کریں کہ پھر جنات دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں تو انٹا میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جانور دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں آپ جانور کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ نہیں کر پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ ہر جانور کا اناٹومیکل میک اپ مختلف ہوتا ہے آپ کسے جانور کہیں گے شیر جیسے نظر آنے والی چیز کو یا ذرافہ جیسے جسم والے کو یا پھر رینگنے والے کسی مگرمچ جیسے جسم والے کو یا پھر سامپ جیسے کسی چیز کو ہم انسانوں کا اناٹومیکل میک اپ تقریباً ایک جیسا ہے دو ٹانگیں دو بازل دو آنکھیں ایک ناک بس فرق ہے تو صرف شاید قد کا یا نین نقش کا لیکن جیسے جانوروں کی پوری کی پوری فیزیالوجی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جنات کی مختلف قسمیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو تفصیل سے ان کے مطلق بتاؤں گا اب جنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ڈائیورس مخلوق ہیں مشکات شریف میں ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ الجن و صلاح کا یعنی جنات کی تین اقسام ہیں ایک وہ قسم کے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسرے وہ جو سامپوں اور کتوں کی طرح ہیں اور تیسرے وہ کہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتا چال جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو آسمانوں میں اڑتے پھیرتے ہیں جگہاں اور فاصلے یہ چیزیں ان کے لئے معنی نہیں رہتے اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیت کرتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لئے آسمان میں جگہاں جگہاں بیٹھ جایا کرتے تھے اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ احقاف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک سہرائی وادی نخلہ میں پیش آیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ این اسی وقت نصیبین اور بسرا کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پورا سناؤں کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا یہ پورا واقعہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبرے لینے سے روک دیا گیا تھا اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگاریں پھیکیں جانے لگے تھے اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لیے جنات زمین میں پھیل گئے اور اس وقت وہ قحامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے وہ جو ہمارے لئے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا جانے کا باعث بنائے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مسند احمد کے مطابق صوفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سائیوں کی طرح وہاں تہ بہ تہ جمع ہو گئے تھے اور امام بہکی کی دلائل النبوہ میں آئے کہ یہ ساتھ یا نو جن تھے جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے میرے ذاتی ایک تجربے کے مطابق خاتوم نے مشرطنی زندگی کا انگواہ کیا سنایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حالت میں جن کو دیکھا کہ جیسے ہم کسی گرم سطح سے حرارت یا ہیٹ اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں فرق صرف اتنا تھا کہ اس خاتوم کا وہ حرارت الہٹ مائل یا یلو ایش ٹائپ نظر آ رہی تھی وہ جن بالکل ایک انرجی کی طرح تھا اور کافی لمبے کاتھ کا تھا جو اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے بیٹھا تھا ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اس مروی ایک حدیث لائلہ تل جن یعنی جن نات کی رات کے نام سے مشہور ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اب ہم سے کہیں گم گئے ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے اور ہم خوفزادہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغوا نہ کر لیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کے جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے جب سوا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا کی قرات کی اور ابن مسعود مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات تک بھی دکھائیں یہاں تک کہ ان کی آگ کے نشان بھی بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں مسروق انہی عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئن جنات کی خبر ببول کے ایک درخت نے دی تھی لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا کہ اگزیکٹلی یہ کون سی رات تھی عبداللہ بن مسعود والی یا پھر کوئی ایک مختلف رات کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کی نیت سے آنے کے ملٹیپل واقعات ہیں جنات کی ایک اور شکل سامپوں کی طرح بھی ہوتی ہے اور اس پر عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامپ جنات کی مسخ شدہ صورتیں جیسے بنی سائل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا حضرت ابو سعید خدری کے ایک بتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی جس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہاں کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے صحابی کی خیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پھنو پہلے وہ چیز دیکھو جس نے مجھے گھر سے نکال آیا اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروح قسم کا سامپ بیٹھا ہوا ہے صحابی نے اسے اسی نیزے کی مدد سے باہر نکالنا چاہا لیکن وہ نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سامپ وہیں تڑپنے لگا اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا پہلے سامپ مرا یا میرا بھتی جا اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو انہیں تین مرتبہ ڈراؤ یعنی تین دن تک اور اگر پھر بھی وہ نظر آئیں تو تین دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو پھر مار دو ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروح سام دراصل ایک جین تھا سن ایٹین تھرٹی ٹو میں اٹھارہ سو بھتیس میں شریف جافت نے ایک کتاب شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آسکتے ہیں اب یہ بات میرے لیے بالخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی کہ اس کے اسے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے ابن ابی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ بزاتے خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں پر ہی سوکھ رہی تھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کا کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اور اس نے کہا کہ جنات میں سے اور ابن ابی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے کہ جو بلکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بلکل کتوں ہی کی طرح کے بال بھی تھے اس جن نے مزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے تو ابن ابی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں اس وقت ابن ابی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے متعلق احادیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی ریکارڈ کے بارے میں بتاؤں یہ جان لے کہ ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شیفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے چتھونک جانور یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میں رینگتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے مثلا سام وچھو چھپکلی اور کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ برزیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمازون کے جنگلات میں گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی اب تیس ہزار کلو گرام کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی یا کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی مخلوق تھی اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جننات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سہرت انگیز سلطنت کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ پندرے چپٹر میں لکھا ہے لیکن پھل وقت میں آپ کے سامنے سورہ سعود کی صرف دو آیات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ ہم نے طاقتور جننات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو بھی اور دوسرے جننات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے اس وقت سپین کے شہر اکسانہ میں ایک عربی مینسکرپٹ یا مساویدہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم سپین کے دور کے ایک عمارت کے نیچے سے ملا تھا اس عجیب و غریب مینسکرپٹ کو The Book of Deadly Names کا نام دیا گیا تھا یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب اس مینسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہتر یعنی کہ 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ایک اور ریفرنس مجھے نوی صدی کے عراقی سکولر 9th century سکولر ابو فراج محمد کی ایک کتاب کتاب الفہرست میں بھی ملا تھا جس کے چند اوریجنل کاپیز آج بھی استمبول بھی آنا پیرس اور برلین میں موجود ہیں اور جس میں انہوں نے ان 72 میں سے ان 70 70 جنات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد تباسی کی 1089 میں لکھی ہے کتاب الشامل فی البحر القامل میں بھی ملا جن میں سے سب جنات کی ڈسکرپشن تو میں آبویسلی اس چپٹر میں نہیں بتا سکتا لیکن چند ایک کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے ایک نام المزاہب ہے المزاہب کہ وہ ایک ایسا جن تھا جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا پھر ایک جن کا نام العبید ہے کہ جب بھو زیادہ سفید رنگت والا تھا وہ اس کا پورا جسم نظر آتا تھا پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصائی نظر آتا تھا پھر ایک نام بورکند جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی پیٹ ہی نظر آتی تھی پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ بھی ایک جھلک سی نظر آتی تھی پھر ایک میمون نام کا جن جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے اور ایک نام زبعہ جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا اس آخری نام زبعہ کے حوالے سے حیرت انگیز نوٹ پر ایک ریفرنس مجھے حضرت علیہ السلام کے صرف ایک سو سال بعد لکھی جانے والی کتاب The Testaments of Solomon میں بھی ملا تھا اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا موں اس طرح سے کھول کر رکھتے کہ جب سہرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے اور اس طرح وہ شخص زبعہ کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد زبعہ ہی کو استعمال کرتے ہو ایک ایسا پتھر اٹھا کر حیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جننات کے لیے بھی اٹھانے میں بہت بڑا پھر اسی کتاب میں زبعہ کے متعلق مجھے ایک اور واقعہ ملا کہ وہ ریڈ سی یعنی بحر اہمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی بنفسی کلر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سا ستون بھی نکال کر لائیا تھا اور اس وقت ہی یعنی کہ واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ عبرزت نامی ایک ایسا جن تھا جس کا یہ کلیم تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوئے اس کتاب میں اور بھی کئی جننات کے متعلق لکھا ہے جن کے نام مختلف زبان مثلا عربی، عبرانی اور یونانی میں ہیں اور ان کی ڈسکرپشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے مثلا ایک جن ایسا بھی تھا کہ جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں آتا تھا اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اس چپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ سعود کی وہ آیت تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جننات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ وہ ان کے لئے عمارتیں بھی بناتے تھے کہ جیسا اس کے اس کتاب کے مطابق زبان نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر حیکل میں لگایا تھا اور وہ ان کے لئے جیسا کہ زبان نے لگایا تھا اور وہ اپنے ساتھ بنافشی یعنی پرپل کلر کی کسی قیمتی پتھر کا موسطون بھی لائیا تھا وہ اللہ تعالیٰ البتہ سورہ سعود ہی کی چونتیسویں آیت کی تفسیر میں ابن قصیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سخر تھا اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہور بھی چھرانے کی کوشش کی تھی یعنی کہ انگل کی اور نمی سنی کے سکالر یعنی نائن سنچری سکالر ابن الفقیح جو ایک موررخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات و ورائب الموجودات میں اس جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا دینے کے لئے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھکوا دیا تھا اسی طرح چولہی صدیق کی ایک کتاب دل بک آف وانڈر اسی یعنی کہ احرانیوں کی کتاب میں جن کا تذکرہ المالک الاسود کے نام سے ملتا ہے یعنی کہ سیاہ بادشاہ جنات کے ساتھ انسانوں کے کلوز کانٹیکٹ یعنی قریبی تعلق کے بارے میں میں آگے چل کر تھوڑا آپ کو تفصیل سلٹا ہوں گا لیکن فیل وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اس کی دلیل میں قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حسن مروی یہ ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی جس پر ایکم المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے لگ رہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے اس حدیث کے مطابق خرافہ عزرہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جسے جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا تھا اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنات کے بعد شیعتین کے باہر میں بتاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لئے چند جنات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اور انہوں نے قرآن کے مطلق کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیا اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں بار بار فَبِ اَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ آتا ہے اور اسے سن کر ان جنات نے کہا کہ حمد اللہ ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہم تقصیب کر گئے اور یہی سورہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لئے آنے والے چند انسانوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا لائرت الجن والی حدیث میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے مطلقی بھی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہر وہ ہرڈی جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا یہی تمہاری خوراک ہے اور ہر نرم قدم والے اونٹ اور کٹے ہوئے سومو والے جانور کی لی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اور بیسیکل یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع بھی فرمائے یہاں تک پہنچ کر اب آپ کو کافی حد تک جنات کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوں گا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاتھ میں مارج کا لفظ بھی ہے یعنی بغیر دھویں کی ایک آگ اور سموم کا لفظ بھی ہے یعنی آگ کی تیز لپٹ اب اگزیکلی یہ کیسی آگ اور کیسی لوہ ہیں خضرت عائشہ رلطانہ سے مروی حدیث سے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے کہ ان کی تخلیق اس مادے سے ہے کہ جسے شاید ہم پوری طرح سے کبھی بھی سمجھ نہ سکیں الجاہز آٹھویں صدی کی اپنی ایک بہت مشہور کتاب کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو تو وہ ایک مارج ہے اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ ایک فرید ہے یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پورفل کلاس وہی فرید جو حضرت سنیمان علیہ السلام کے دربال میں بھی موجود تھا وہی فرید جس کا نام سورہ نمل میں بھی مینشن ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سبا کی ملکات کا تخت آپ کے پاس کس سے پہلے لے آنگا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس واقعے پر پوری ایک تحویر میں نے سلمان علیہ السلام کے چپٹر میں لکھی ہے البتہ نظر نہ آنے والے جنات کی ایک خاص قسم کے حوالے سے مصر کے ایک سکالر شیخ پشک نے اپنی زندگی کے ایک بڑا حصاری سرچو گزارا ہے اور ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا مطلب ہو جائیں اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو شایدین کے بارے میں بتاؤں گا زیادہ تر سکالرز جنات اور شایدین میں فرق کرتے ہیں اور جنات کو انسانوں کے زیادہ قریب مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک نے جنات اور انسانوں کو اکثر جگہوں پر ایک ہی ساتھ مخاطب کیا ہے اور ان میں فرق کا سب سے بڑا ثبوت سورہ انام کی ایک سو بارویں آیات ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شایدین پیلا کیے تھے کچھ انسانوں اور کچھ جنات میں سے شایدین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جیسا کہ حسیفہ بن جمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سلسل نے فرمایا میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران اور رحلماوں کے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے اور جلد ہی ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوا کریں گے کہ جن کے جسم انسانی لیکن دل شایدین کے ہوں گے البتہ اس شپٹر کا مقصد ان انسانی شیطانوں کو نہیں بلکہ ان شیطین کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ جو جنات میں سے ہیں اور جو صرف اور صرف برائی سے منصوب ہیں اس شپٹر کے اندر میں آپ کو انہی شیطین کے بارے میں مختلف احادیث ان کی شکل و صورت اور ان کے متعلق موجود مختلف تاریخی لٹریچر کے بارے میں بتاؤں گا اس لفظ شیطان کے دو ماخص ہیں ایک عبرانی زبان میں شیطان کا لفظ ہے دشمن کے مخالف اور عربی میں شیطان کا لفظ شطن سے نکلائے کہ جس کا مطلب ہے بھٹک جانے والا جنات اور شیطین کی تاریخ انسان سے بھی پہلے کیا کیونکہ ان کی تخلیق بھی انسان سے پہلے کیا مثلا سورہ ہجر کے مطابق ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی متی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب فرس جنریشن کے مسلمان سکولرز جیسا کہ ابن کسیر کے مطابق اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اور شیطین رہتے تھے اور اس کا ریفرنس وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سکول سے لیتے ہیں کہ آدم سے دو ہزار سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ان جنات سے پہلے ایک اور مخلوق حنون اور بنون کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی کہ شیطانی روحیں اور بلائیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے حنون اور بنون کے ساتھ قتل و غارت کر کے زمین میں تنچگاں بنائی اور مثلی اسی خون رزی کو دیکھتے ہوئے پھر فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے لیکن حنون اور بنون کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ہے ہاں تاریخی لٹریچر میں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے فر ایجزیمپل ایک ریفرنس مراکو کے ایک سکولر عبداللہ سید محمد حبیب کا ہے کہ حنون اور بنون آدم علیہ السلام سے پہلے معدوم ہو جانے والی ایک مخلوق تھی دوسرا ریفرنس الجاہز کی شوہرہ اعفاق کتاب کتاب الحیوان میں ہے کہ بسکلی حنون اور بنون جنات کی نسبت ایک کمزور مخلوق تھی کیا واقعی وہ مخلوق تھی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے برحال حنون اور بنون کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ ان جنات میں بھی سرکرشی پڑھنا شروع ہوئی اور وہ خود کو اس زمین کے اکلوتیں وارث سمجھنا شروع ہو گئے اور امام الصدی یقین تفسیر میں حضرت مرہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسری صحابیوں مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب جنات میں یہ سرکرشی حل سے زیادہ بڑھ گئی تو جنات ہی مثل ایک جن جو اس وقت آسمان میں فرشتوں کے ساتھ تھا جس کے متعلق آپ اس چپٹر کے آخر میں پڑھیں گے اسے فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا اور پھر انہوں نے ان زمینی جنات اور شیعتین کو سمندری جزائر کی طرف تکیل دیا اور تلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی سری سرچ کے دوران شیعتین کی شکل و صورت کے متعلق سب سے زیادہ ڈیٹیلز کینیڈا کے بالکل شمال میں سمندری جزائر میں رہنے والے انویچ لوگوں کے ہاں ملی تھی یہ لوگ آرکٹک کے برفیلے جزائر کے قریب رہتے ہیں اور ان کے ہاں مجھے ساڑھے تین ہزار سے زیادہ مختلف شیعتین کی ڈسکرپشن ملی تھی اور پھر دوسری نمبر پر دنیا کے سب سے پرانے یعنی زردشت میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے شیعتین کے متعلق ہزاروں سال پرانہ لیٹریچر رکھوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیعتین کو ایک مرتبہ ڈسکرائب کر دوں اب دعود بخاری اور سلسلہ تو صحیحہ ان تینوں کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مچھو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ یہ شیعتین کے پھیلنے کا وقت ہے یہاں تک کہ رات کا اندھیرہ چھا جائے پھر اللہ کا نام لے کر اپنے دروازہ بند کر دو اللہ کا نام لے کر شراب بجا دو اور اللہ کا نام لے کر پانی کا برطن اور دوسرے برطن ڈھک دو اور اگر ڈھکا نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رک دو شیعتین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہر ہے ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت مرخ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس وقت وہ یعنی کہ مرخ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب رات کے وقت تم گدھے کی آواز سنو تو فوراں شیطان پر شر سے اللہ پنا مہو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات ہی کے وقت کے حوالے سے مسند احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کہ رات کو اکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کرے گا رات کے علاوہ شیعتین کے لیے مختص اوقات کے حوالے سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیعتین کے اوقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مشرق کی طرف دیکھتے تو فرماتے کہ افسوس فتنہ اسی طرف سے اٹھے گا اور وہ صدی بھی شیطانی صدی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اصحاب کو دھوپ اور سائے کے درمیانی جنہ یعنی کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس طرح سے شیعتین بیٹھتے ہیں اب ان احادیث سے شیعتین کی عادات کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی شکل و صورت کے حوالے سے چند بہت سپیسفک احادیث بھی موجود ہیں قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک رات شدید سیاہ تھی اور بے پناہ بارش ہو رہی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عشاء پڑھنے کی یہ گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قطادہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اس وقت یہاں پر تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تھا کہ آج نمازی کم ہوں گے اس لیے میں نے چاہا کہ چلو میں تم مسجد پہنچوں تاکہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو میرے آنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی اس کے سہارے آپ چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری غیر موجود کی تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا اس ٹہنی کو لے جو اور گھر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور جب گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لو تو بات کرنے سے پہلے اسے مارنا کتادہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شما کی طرح روشن ہو گئی اور جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں کو سوئے ہوئے پایا البتہ گھر کے ایک کونے میں صح جیسا ایک جانور بیٹھا تھا جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے اور میں اسے ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا اس وقت کتادہ کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے ویسے ہی جیسے صح کے جسم پر ہوتے ہیں میری ریسرچ کے مطابق احادیث میں شیطان کو جس جانور کے روپ میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتہ ہے جامعہ ترمزی اور سلسلہ تو صحیحہ ان دونوں احادیث کی کتابوں میں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گدھے اور کالے کتے کے سامنے سے گزر جانے پر نماز باطل ہو جائے گی اور اسے پھر سے پڑنا ہوگا عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سرخ سفید اور زرد کے مقابلے میں کالا کتہ ہی کیوں ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی اور آپ سلسل نے فرمایا تھا کہ کالا کتہ شیطان ہے یعنی کہ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے اور اپنی ریسرچ سٹڈی کے دوران مجھے شیعتین سے منصوب سب سے زیادہ ذکر بھی ایک کالے کتے کے متعلق ہی ملا ایک شیطانی کالے کتے کا سب سے پہلا ذکر قدیم مصریوں انشئنٹ ایجپشنز کے حامل تھے جسے وہ سربیورس یا کربیورس کہتے تھے اور اس کی تصویر اپنے برتنوں پر بھی بنایا کرتے تھے اور یہ وہی ایجپشنز ہیں جن کے بنائے ہوئے ہائیروکلپس میں شیعتین کے نام سرخ انگ سے لکھے ہوئے ہیں ریڈ انگ سے لکھے ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں شیعتین بھی کس قدر اہمیت ہوتی تھی اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مصریوں کے ہاں شیعتین اور معبود ان دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ایک ہی تھا ان انشینڈ ایجپشنز کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو 14 شپٹر میں دتا ہوں گا لیکن پچھلے چودہ سو سالوں میں یورپ کے اخبارات میں جگہ جگہ ایک کالے کتے کا سکر ملتا ہے کبھی 1856 میں فرانس کے ایک چرچ کے اندر کالا کتہ نصراتا ہے جبکہ چرچ کے دروازے بھی بند ہوتے تھے کبھی بیلجیم میں ایک بڑے سکالے کتے کی ریپورٹس ملتی ہیں جو ایک ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر گلے میں ڈال کر لٹکا کر ساری رات کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے کبھی 1677 میں ایک کالے کتے کو بدنامیز مانا ریچرڈ کابل کے جنازے پر دیکھا جاتا ہے جو ایک جانا مانا شیطان پرست انسان تھا بلکہ The Isle of Man کے اخبار میں پورا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مردمہ مچھلیاں پگڑنے والی ایک کشتی کا کریو ساری رات اپنے کیپٹن کا انتظار کرتا رہا لیکن کیپٹن نہیں آیا البتہ صبح کیپٹن نے آ کر بتائے کہ ایک کالے کتے نے ساری رات میرا راستہ رکھے رکھا اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ کتہ بھی اسی طرف موڑ جاتا جابر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ہم انہیں مار دیتے تھے یہاں تک کہ دیہات سے آنے والی عورت کی کتے کو بھی ہم قتل کر دیتے تھے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک لیا اور کہا کہ آنکھوں پر سفید رنگ کے دو نکتوں والے کتے کو مارو کیونکہ وہ شہداد ہے لیکن شایدین صرف جانوروں کی صورت میں نہیں آتے یہ ان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے مثلا حضرت ابتردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران عوض باللہ من نکھ کہتے ہیں سنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عنک مل لعنت اللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا اور اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں آپ کی زبان سے وہ کلمات سنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور میرے چہرے پر آگ کا ایک شولہ پھیکنا چاہتا تھا تو پہلے میں نے اس ساتھ مخاطب کر کے عوض باللہ منت کہا اور پھر اللہ عنق بلعنت اللہ کہا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا ورنہ صبح کو اہل مدینہ کے بچے اس کی لاش کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو گیند کی شکل بھی ہوتی اس آگ کے شولے والے شیطان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شیطان کی کسی خاص قسم میں سے ہے کیونکہ اس طرح کا ایک اور شیطان ایک مختلف واقعے میں ایک مختلف حدیث میں بھی نظراتا ہے یہ دوسری حدیث بسکلی حضرت عبد الرحمن بن خمبش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس رات شیطان وادیوں اور پہاڑوں سے اتر اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو ان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک شولہ تھا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا لیکن اس پر روپداری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہے آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں جبرائیل علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی فاجر تجاوز نہیں کر سکتا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور زمین میں پھیلائی ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس برائی کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی اور زمین سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات کو ہر آنے والے سے سوائے اس کے جو خیر کی خبر لائے یا رحمان اور تب اللہ کے حکم سے اس شیطان کی آگ پچھ گئی جنات اور شیطین ان دونوں کے انسانوں کے ساتھ کوس کانٹیکٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں جن میں سے ایک حدیث میں سوئے ہوئے انسان کے سر کے پیچھے شیطان کے تین گرہیں لگا دینے کا ذکر ہے دوسری حدیث میں نیند کے دوران شیطان کے رات مر ناک کے نترے میں بیٹھے رہنے کا ذکر ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث میں گھروں کے اندر بھی شیطان کی موجودگی کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جہاں پانچ گھر واقعوں یا ایک روایت میں جہاں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ آزان دی جائے نہ نماز پڑی جائے وہاں شیطین کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر کچھ شیطین جنات کا آسمان تک جانے کی کوششوں کا ایسے کر بھی سورہ صافات میں ملتا ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا آسمان ستاروں سے مزین ہے اور سرکش شیطانوں سے محفوظ ہے وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے لیکن اگر اس وقت ان میں سے کوئی جن ایک بات اچھک لیں تو انہیں ہر طرح سے ایک دہکتے ہوئے شولے کے ساتھ مانا جاتا ہے عموماً ان دہکتے ہوئے شولوں کو شہاب ساکب ہی لکھا اور سنا جاتا ہے لیکن اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات اچھک لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مر لی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کہن تو بعض وقت ایسی چیز کی بتا دیتے ہیں کہ جو سچ نکلتی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطین جنات کی بات ہوتی ہے جب وہ آسمان سے چوری کر لیتے ہیں اور پھر اس ایک سچی بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا کر کہنوں کو بتاتے ہیں اور اس حدیث کے الفاظ کے مطابق کہنوں کے کان میں شیطین کی یہ باتیں اس طرح سے سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی مرغی کٹ کٹا رہی ہے بشک شیطین جنات زمینوں اور آسمانوں میں اٹھتے اور گھونٹے پھرتے ہیں بلکہ سنن نسائی میں عبد عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی یہ دیس ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب شہ کو آسمان سے اترتے ہیں اور اسے اپنی طرف آتے دیکھا ہے اور میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اس سے بات کروں لیکن پھر میں نے فوراں خود پر قابو پا لیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے مطلق دنیافت کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ایمان کے ذریعے دل سے اس چیز سے ملنے کے وسوسے کو دور کر دیا ان شیعتین میں میل اور فیمل کے حوالے سے ویسے تو کئی ایک ثموت موجود ہیں کہ ان میں فیمل شیطانہ بھی ہوتی ہے مثلاً سلسلہ تو صحیحہ کی چھے علیسویں حدیث کہ جس میں لفظ شیطانہ بزاقہ خود موجود ہے اور پھر زید بن ارکم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جو آپ نے ہمیں بیتو خلاج آنے سے پہلے پڑھنے کی تاقید کی تھی کہ اللہمہ انی یعوذ بکا میں خبزی والخبائسی یعنی کہ میں خبیص جنوں اور خبیص جننیوں سے تری فناح میں آتا ہوں ان حدیث سے صاف پتا چلتا ہے کہ شیطانہ اور خبائس یعنی کہ فیمل شیطانہ ایگزیسٹ کر ہی ہے لیکن وہ ہم سے کس حد تک کونٹیکٹ کرتی ہے یا انسان اور جنایا یا جن اور انسان عورت کے درمیان شادی جیسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے یا نہیں اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اس پر بھی اختلاف ہے کہ اگر بالپرز یہ شادی ہو بھی جائے تو کیا ان کے درمیان اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں البتہ ان شیطانہ یعنی فیمل شیطانہ کے بارے میں مجھے بہت تفصیلی ڈیٹیلز چودہ سو چیاسی میں یورپ میں لکھی ایک کتاب میں ملی تھی یہ اس قدر حیرت انگیز معلومات تھیں کہ اس کتاب کے حیران کن ماضی اور اس کے لکھے جانے کے بعد ہونے والے عجیب و غریب واقعات تو میں نے تفصیل کے ساتھ انیس میں چپٹر میں لکھا ہے اس لئے اس کتاب کا تذکرہ میں ابھی یہاں نہیں کہہ رہا شیطین کا تاریخ میں ذکر اتنا ہی پرانا ہے جتنی تاریخ خود پرانی ہے دنیا کی سب سے پرانی میسوپرطامین تہذیر جو مارٹل عراق میں پانچ ہزار سال پہلے موجود تھی ان میں بھی ایک ایسی نقصان دے اور ایک اندے کی مخلوق کا ذکر ہے جو ہمیں نقصان پہچانا چاہتی ہے قدیم مصری یعنی انشنٹ ایجپشنز بھی ایک ایسے ہی نظر نہ آنے والے بھٹکے ہوئوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن سے بچنے اور جن کو بلانے کے لئے انہوں نے پورے پورے منتریں چاہت دیئے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ شیعتین تعون دماغی امراض حتیٰ کے موت تک بھی مجرم بن سکتے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ہائیوگلپس میں ہی ساری انفارمیشن چھوڑی ہے جن کے متعلق میں آپ کو تیرنے چپٹر میں بتاؤں گا اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی شیعتین کا کونسپٹ بڑی مزاحت سے ملتا ہے وہ ایک ایسے شیطان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو پانی کے بھرتنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے پینے والوں کو تنگ کرتا ہے پھر تالمودک لٹریچر میں آشمہ دائیوہ نامی ایک شیطان کا ذکر ملتا ہے جو خود کے ایک شہزادے ہونے کا دعوے دار ہے اور اپنی عمر کے حوالے سے خود کو اتنا پرانا کہتا ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا دور بھی دیکھا ہے لیکن موڈرن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں شیعتین کی شکل و صورت کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکرپشن دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ نوکیل دانت اور نوکتار دم اور ہاتھ میں ایک ترشول یا بازکات ایک نر بکرے کی شکل یہ دراصل صرف یونانی دیومالائی کریکٹرز ہیں مثلا پین جو دیکھنے میں بکری جیسی کوئی مخلوق ہے یا پھر پوسائیڈن جس کے ہاتھ میں آگ کا ترشول ہوتا ہے یا پھر بیس جس کے آگ جیسے وال ہے ان جیسی مخلوقات سے اخص کی گئی شکلیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کا لٹریچر مختلف شیعتین کی ڈسکرپشن سے بھرا ہوئے اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں ان میں سے چند کے متعلق آپ کو بتا رہتا ہوں ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ایک بہت عام سا لفظ ہے دیو جس کی کہانیاں میں نے اور آپ نے بچپن سے سن رکھی ہیں لیکن اس لفظ کا اوریجن دراصل ڈھائی ہزار سال پران ہے جب کبھی ایران میں زرتشت مذہب پرٹس ہوا کرتا تھا زرتشت مذہب کے اندر مجھے دائیوہ کے نام سے ایک لفظ منا کہ جو شیعتین کے خاص آرڈر ایک خاص کلاس کے لیے استعمال ہوتا تھا ایسے شیعتین جو جسمانی طور پر بہت ہی طاقتوار ہوں بلکہ نویں صدیقے ایران میں سلطان شاہ محمود غزنوی کے ایک شاعر فردوس نے ایک بہت طویل نظم شاہنامہ لکھی تھی یعنی بادشاہوں کی کتاب اور اس میں وہ دیو کے کونسپٹ بہت بہت دلچسپ ڈیٹیلز ریکھتا ہے اور ان میں سے بھی ایک خاص دیو جسے دیو سپید کہتے ہیں یعنی سفید رنگ کا دیو جو بالخصوص بہت ہی ایک طاقتور شیطان ہے لیکن رستم بالاخر سے ہرا دیتا ہے اور اس طرح طاقتور شیعتین کے ایک اور آرڈر حلفہ اور ملفہ کے بارے میں ایفریکن کلچر میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں یا پھر جیسا کہ انڈیا میں پیشاج یا راکشس کے جیسے کونسپٹ ہیں دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو شیعتین کا کونسپٹ نہ ملتا ہو